جی اسلام علیکم میں بکارو پاکستان سے ہوں تو سر یہ آپ سے بات کرنی تھی کہ ایک تو یہ میرا کوسٹن ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دو ہزار لوگ ہیں جو لے کے آ رہے ہیں دو ہزار لوگ ہیں جو اسلام آباد تو بند کرنے آ رہے ہیں تو یہ پوچھنا تھا کہ دو ہزار کی ڈیفینیشن کیا ہے دو ہزار کی ڈیفینیشن دو ہزار آپ کو نظر آئی رہا ہے کہ کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں آپ یہ سارا دیکھ لیں کتنے لوگ دو ہزار ہیں یا دیس ہزار ہیں یا دس ہزار ہیں یہ دو ہزار کی ڈیفینیشن تو ان کے لیے ہے جن کو مطلب ان کی پہلے ان کا پٹواریوں کا دماغ کا علاج ہونے والا تھا ابھی لگتا ہے ان کے نظروں کا علاج ہونے والا تو ایسا ایسا بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر دو ہزار لوگ ہیں تو ان کو بیمار ہونے کی کیا ضرورت ہے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے وزیر آدم صاحب ہمارے ہیں وہ پچھلے تین دن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دو ہزار یا اگر خان صاحب کا ان کو پریشر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں باہر اچھا دیکھیں سر ایک یہ ہے کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر سے کچھ دنوں کے لیے باہر ہے تو گھر کا سارا نظام جو ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا ہے اب یہ ملک کا سربراہ ہے یہ ہم نے کم ہی دیکھا کہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ ملک کو وطن کو چلا کون رہا ہے ملک کو پہلے بھی جو چلا رہے تھے وہ سب کو پتا ہے ہماری فہو چلا رہی ہے ملک کو اوصل میں ان کو عزت کی ملک کی عزت سے نہیں ہے ان کو اپنی چوری پچانے کی غرض ہے اگر وہ دیکھیں جو پچھلے دنوں لندن عدالت میں فیصلہ آیا ہے وہ کیا ملک کی تھوڑی بدنامی ہے یہ تو ہیں ملک کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو یہی ایک خاندان چوروں کا ملا ہوا تھا پہلے نیشنل چور تھے آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل چور تھے سر میں نے ابھی ایک نا انٹریو کیا ایک لیڈی کا وہ کہہ رہی ہے جی شہباز شریف جو یہ لندن والا الزام رکھایا گیا ہے یہ غلط ہے حالانکہ وہ پی ٹی آئی میں بیٹھی ہوئی ہے اندر ہال میں بیٹھے نہیں وہ تو پھر آپ اس بات کا تو ان سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کیوں کہہ رہی ہے یہ تو انٹرنیشنل نیوز یہ میں نے بھی دیکھا میں نے بھی پڑھا ہے اس کو میں نے بھی سنا ہے لیکن میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ آیا یہ جو لوگ ہیں کیا یہ ہماری انسلٹ کا باعث نہیں ہے نہیں انسلٹ کا عیس سے زیادہ انسلٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک کا سیٹنگ وزیراعظم ہے اس کو جرمانہ پی کرنا پڑ رہا ہے اس سے بڑی ہمارے لیے شرم کی یا انسلٹ والی کیا بات ہے مجھے یہ بتا بہت بہت شکریت ہے انکیو سر السلام علیکم سر سر آپ کا نام السلام علیکم میں ناہم آئی ہوں سر میں نے یہی جو کوسٹن میں پوچھ رہی ہوں کہ ایک جو وطن کی حقیقی ازادی ہے یہ سارے جو پاکستان کے جتنے بھی یہ پاکستان کے کھلاڑی ہیں عمران خان کے کھلاڑی ہیں یہ حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو پاکستان ہمارا اس کو یہ ازاد ملک نہیں ہے جو اب ازادی کے لیے نکلے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم حقیقی ازادی وہ ازادی نہیں کہہ رہا ہے ملک ہمارا ازاد ہے ہم تو اپنے حقوق کی ازادی چاہتے ہیں لیکن سر اگر ملک ازاد ہے تو پھر یہاں پہ اپنی بات کہنے کا جو ہے وہ ہر بندے کو حق کیوں نہیں دیا جا رہا ہے ہر بندے کو اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ سے آپ کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ ازادی نہیں ہے اگر وہ ازادی ہوتی تو آئی ان کو دوزار لوگ نہ کہتے اگر اتنے خوف اگر وہ خوف زدہ ہیں تو وہ چھوڑیں گورنمنٹ الیکشن کرا لیں خود ہی خود پتہ چل جائے گا یہ تو یہ تو تیہ یہی بات ہے یہی ازادی ہے اچھا یہ عبران خان صاحب جو ہیں یہ اتنی زیادہ تکلیف میں بھی ہیں ادروائز وہ جو پی ڈی آم ہیں وہ لوگوں کو ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو وہ ہر چیز چھوڑ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے جو وزیر اعظم شیباز شریف ہیں انہوں نے وطن واپس آنا تھا لیکن ان کو بخار ہو گیا اچانک سے اور وہ وہیں پہ رہ گئے جائے پاکستان کا سربراہ جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم اس کے سر پہ نہیں ہے ملک احلا جو بھی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ عبران خان کیوں نہیں ایسا کر رہا پچھلے تیس سال میں آئیتہ کبھی انہوں نے فیس کیا ہے ان کو ہمیشہ مسلط کیا گیا ہے کبھی یہ نہ تو فیس کر سکتے ہیں اور نہ ان میں اتنی کپیسٹی ہے اگر ان میں کپیسٹی ہوتی تو پھر یہ یہاں ملک میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں یہ اس بندے سے جا کے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں جس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے سر یہ دیکھیں نا کہتے ہیں کہ ایک ایک جگہ سے کوئی کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف مل جائے جا کہتے ہیں نا پڑوں کی مثال ہے کہ ایک جگہ سے ڈنگ کھا لیا جائے تو وہاں پہ دوبارہ نہ جائیں لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری عوام سمجھ نہیں رہی ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے بار بار جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے اتنے دیر سمجھانے کتنی دیر ان کو عزمانے کے باوجود جو ہے ان کی سوئی کچھ لوگوں کے وہاں کے وہیں اٹکی ہوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہی وہ شعور ہے جو عمران خان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت حد تک لوگوں میں شعور پیدا ہو چکا ہے آج پچھلے سات مینے سے اس ملک میں عوام باہر ہے اور حکمران بندگوروں میں بیٹھے ہیں یہاں تو وہ فیس کر لے آگے پی ڈی ایم کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے پی ڈی ایم کا کوئی بندہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ایک بندہ آگے کیا ہوا ہے شہباز شریف اس کا نام ہے اسے نے پرائیم نیسٹر رکھا ہوا ہے باقی کہاں ہیں کوئی منیسٹر کوئی پولیسی کوئی لوگوں کی فلاہ کے لیے کام مہنگائی آپ کے سامنے آپ کے میرے گھر کا مسئلہ ایک یہ مہنگائی اچھی گورنمنٹ آنی چاہیے عوام کے فیصلے سے آنی چاہیے اسی کے ساتھ گورنمنٹ بننی چاہیے اچھے سر یہ جو نام نے ہاتھ مولانا ہے مولانا فضل الرحمن نام تو اس کا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے بڑا اچھا ہے لیکن جو دیکھا جائے تو کام تو وہ شیطانوں والی کا دعا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ پتائیں کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مراند خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جو گولیاں لگی ہیں یہ تو ایک نہ ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ اسی قابل ہمیشہ سے ان کی اسری رہی ہے جو جیتتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ انہی کے کہنے پر کر رہے ہیں